اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی اید فرڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رمضان کے پاک مہینے میں دعا یعنی کہ حاجت پوری ہونے کا وظیفہ پیارے دوستو کافی خوبصورت ویڈیو ہے تو آپ لوگوں سے گزارش دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے پورا ضرور دیکھئے گا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کو یہ وظیفہ تین دن تک لگاتار کرنا ہے یعنی کہ رمضان کے اس مہینے میں تین دن تک لگاتار کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو آپ کے یہ سمجھ میں آگیا ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے اور کب کرنا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کا وقت ہے تو آپ کو یہ وظیفہ روزہ افتیار کرنے کے بعد کرنا ہے یعنی کہ جب مغرب کی آزان ہو جائے اور جب آپ روزہ افتیار کر لیں اس کے بعد آپ مغرب کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیجئے جب آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دھیان سے آپ دیکھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کا نام یا مجیبو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ کو 101 مرتبہ یعنی کہ 101 ٹائم آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو تین بار سور فاتحہ یعنی کہ الحمدو شریف پڑھنا ہے جب آپ تین بار سور فاتحہ یعنی کہ الحمدو شریف پڑھنے اس کے بعد آپ کو تین بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ مکمل یعنی کے پورا ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا کیجئے اللہ کے کرم سے اور اس وظیفے کی برکت سے اور اس پاک مہینے کی برکت سے آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے نیک اور جائز دعا مانگیں گے وہ ضرور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوگی تین دن تک لگاتار آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرتے وقت آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنا ہے خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے پیارے دوستوں امید ہے آپ کے پورا وظیفہ آسانی سے سمجھ میں آگیا ہوگا